اسلام علیکم کیا حال امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوگا آج میں نے رمضان کی گروسری سے ویڈیو سٹارٹ ہی ہے جو کہ ہم نے تقریباً کمپلیٹ کر لی ہے رمضان کی اس سارے چیزیں میں نے شاپر سے نکال کے سب باکسز میں ڈال دی تھی باقی یہ گوشت تھا اس کو بھی میں واش وغیرہ کر کے شاپر بنا کے اوپر فریز کر دوں گی اچھا میں مسالہ وغیرہ لگا کے نہیں رکھتی میں سے شاپر بنا کے اوپر فریز کر دیتی اور پھر جب بنانا ہوتا ہے پھر میں اتنی نکال کے بنا لیتے ہوں بس میں اس کو کٹ کر کے اس کو واش کروں گی پھر اس کے بعد یہ تھیلیا بنا کے میں یہ رکھ دوں گے فریز میں کیونکہ میں پہلے بوائل کرتی ہوں پھر اس کے بعد میں سٹارٹ کرتی ہوں اس طرح پھر بنانا آسان ہو جاتا ہے بس یہ واش کروں گی اور ابھی میں نے بنانا بھی ہے اس کے لیے میں نکال کے تھوڑا سا نکال کے باقی شاپر بنا کے اوپر رکھ دیتی ہوں یہ میں نے تھوڑا سا نکال لیا ہے یہ ابھی میں بناوں گی چنے کی دال گوش جس کے لیے میں نے تھوڑا سا گوش نکال لیا ہے اس میں ہٹی والا گوش ہوتا ہے اس سے بہت اچھا تیسٹ آتا ہے یہ میں پانی ڈال کے اسی میں مسالے ڈال کے میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے اس طرح پتہ بھی رہتا ہے حرام سے ہم اپنے اور بھی کام کر لیتے ہیں بس یہ تقریباً یہ ڈیڑھ گھنٹے میں اچھا خاصا یہ گھن بھی جاتا ہے ویسے تو زیادہ تر لوگ کوکر میں بھی چڑھا دیتے ہیں لیکن میں یہ صرف دیکچی میں ہی چڑھاتی ہوں تاکہ یہ آرام سے یہ پکتا بھی رہتا ہے اس میں میں ساتھ ہی یہ ٹیمارٹر میں اس طرح بڑا کٹ کر کے بیچ میں سے ڈالوں گی تاکہ یہ جب نارم ہو جائے گا ٹیمارٹر میش کر کے پھر میں ڈال دوں گی یہ دو پیاس تھی یہ میں نے کٹ کر کے اس میں ہی ڈال دی ہے تاکہ یہ پانی کم ہوگا تو یہ گریوی مسالہ جو بھی ہم نے ریڈی کرنا ہے وہ ریڈی کر لیں گے وہ آگے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دوں گے کہ کس طرح کرنا ہے یہ میں نے دو پیاس ڈال دی ہے ادھرک لسن ہے یہ میں نے تازہ پیسا ہے دو چمچ ہم نے ادھرک لسن کے ڈال لیا ہے اس کے بعد اس میں 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 سپائسز ایٹ کر دیتے ہو یہ سپائسز میں حلدی لے لیا آپ چمچ دھنیا لے لیا ایک چمچ گرہ مسالہ لے لیا ایک چمچ اسی بھی مرچہ ہم نے ڈیر چمر جانیا اور نمک ڈیر چمر ڈال دیا ہے باقی ہم نے یہ بوائل کرنے کے لیے اس کو رکھ دیں گے اس پر بوائل آئے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈھککن ڈھککے نورمل ہیٹ پہ پکنے کے لیے اس کو تقریباً ڈیر گھنٹے تک ہم یہ چھوڑ دیں گے باقی جو بھی اور کام ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ آرام سے یہ پکتا رہ گا جب یہ ٹیماٹر نرم ہو جائے گا اس کو الگ سے نکم میش کر لے گے یہ چنے کی ڈالیں یہ ایک کپ ہیں یہ میں نے بھگو کے رکھ دی ہے اس کو میں آدھے گھنڈے بعد اس کو بھی میں یہ الگ سے پکنے کے لیے رکھ دوں گی اس کو الگ ہی بوائل کرنا ہے اس کو اس میں ڈال دیں گے تو زیادہ نرم ہو جائے گا بس ہی ہمیں ڈال میں چڑھا کے گئی تھی جب گروسری کے لیے گئی تھی تو بس ہی اس کے تڑکے کی میں تیاری کر رہی ہوں جس میں میں نے ہاف چمل زیرہ لے لیا ہے لسل لے لیا ہے ایک چمل پیاز لے لیا ہے ہاف اور دو حریمٹ سے بڑی لے لیا ہے یہ بہت مزیدار تڑکہ بنتا ہے یہ موم کی دال کا تڑکہ ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے اس کے ساتھ میں نے چاول بھی بوائل کرنے کے لیے رکھتی ہیں چاول کے لیے میں پیالا چاول ہے تو ڈیر چمت میں اس میں نمک ایٹ کر دوں گے پہلے اس کو پانی کو بوائل کرنا ہے جب بوائل آجا تو اس میں میں چاول ایٹ کر دوں گے میں نے بھگو کے رکھا تھا تھوڑا سا دھنیا اس میں گریہ تھا وہ میں نکال دوں گے باقی یہ دیکھیں یہ دال میں نے ریڈی کر کے رکھ لیتی موم کی دال ہے لال والی اور یلو والی ہے یہ دونوں میں نے ایٹ کر دی تھی اس میں میں نے دھنیا سپرنکل کر دیا نمک کو ٹیو مرچ اور ہلدی اور چکن پاورڈر ڈال کے میں اس کو چڑھا دیا تھا باقی یہ دیکھیں یہ تڑکہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے ہری مرچے بھی لائٹ ہو گئی ہے بس اس میں ڈال دیئے پیاز بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ سارے دیکھیں یہ کتنی مزیدار سی یہ ڈال ریڈی ہو گئی ہے اس سے زیادہ دیر پکاتے تو بہت ہی مزیدار سی یہ ڈال ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ چاوڑ بھی تقریباً بائل ہو گئے ہیں بس ہم یہ دپہر کا کھانا کھا لیں گے پھر اس کے بعد میں نے رات کے لیے تو جانے کی ڈال گوش میں نے ریڈی کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے باقی یہ دیکھیں ہم یہ دپہر کا کھانا کھا رہی ہے میں اس پر ڈال ڈال ڈالوں گی یہ دیکھیں کتنی مزیدار لگ رہی ہے اس ڈال کو زیادہ دیر پکاؤ تو یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس کی ریسپی میں آپ کو پہلے بھی دیکھ چکی ہوں ہاں آپ میری ویڈیو پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈال چاول کی ریسپی بس اب یہ دپہر کا کھانا وغیرہ کھا لیں گے باقی اس کے بعد شام کا دیکھتے ہیں باقی جو گروسری لائی تھی اس کو بھی سب جگہ پہ رکھنا ہے یہ مٹر بچوں نے ہزبین نے ساف کر دیئے تھے تب تک میں اور کام کری تھی یہ سبزیاں وغیرہ میں نے فریج میں رکھ دی تھی جو مسالے رکھنے تھے وہ بھی رکھ دیئے تھے جو مٹر ابھی میں نے ایسی رکھ دیئے تھے باقی میں اوپر فریز کرتی ہوں پھر وہ اچھے سے آرام سے چل جاتے ہیں جتنے بھی ہم نے چلانا ہوتا ہے یہ باقی یہ مسالہ ہمارا چنے کی دال کے گوشت جو ہم نے وائل کرنے کے لئے رکھا تھا یہ ہو گیا ہے مسالہ یہ ٹیمارٹر میں نے ایلگ سے نکال لیا تھا وہ میش کر دیا ہے یہ دیکھیں پیاز وغیرہ جو ہم نے ڈالا تھا سب اچھے سے اس میں نرم ہو گئے ہیں اب اس کو ہم بھول لیں گے پہلے یہ ٹیمارٹر جو میش کیا تھا وہ میں اس میں ایٹ کر دیتی ہو باقی اس کو ہم نے آئل ڈال پھر یہ اچھے سے بھوننا ہے ابھی اس میں تھوڑا سو اور پانی ہے وہ بھی ہم یہ پاول ڈال دیں گے تو اس میں اچھے سے ہو جائے گا یہ دیکھیں اس میں بابل سارے ہیں تو اب اس میں ہم یہ آئل ایٹ کر دیں گے یہ نہیں سمجھیں کہ آئل ہم لاسٹ میں ڈال لیں ہیں تو آئل کا کچھاپن آئے گا یہ ایسا نہیں ہوتا ہے اس طرح کی ریسپی بہت ہی مزیدار بنتی ہے زیادہ تر ہورٹلز وغیرہ میں اسی طرح پرپیشن کی جاتی ہے دالوں کی وہ اسی طرح سب چیزیں ڈال کے چڑھا دیتے ہیں پھر لاسٹ میں آئل وغیرہ ایڈ کرتے ہیں اس طرح کرنے سے دال بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے گریوی بھی بہت اچھی بنتی ہے یہ دیکھیں میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے اس میں میں نے ایک کپ آئل ڈالا ہے اب اس کو میں اچھے سے میکس کر دوں گی آپ لوگ چاہیں تو اس میں سے ہٹیاں بھی الگ کر سکتے ہیں جیسے اگر ہٹی والا گوش ہے وہ گوش سے الگ ہو گیا ہے تو ہٹی نکال کے پھیک بھی سکتے ہیں بسی یہ گوش والی تھی اس لیے میں نے نکالی نہیں ورنہ الگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے جب تک ہم یہ سے بھونتے رہیں گے اچھے سے بھونیں گے آئل میں نے تھوڑا سو اور ایٹ کیا ہے تقریبا یہ ایک کپ آئل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے ڈالا تھا اس طرح یہ میکس کرتے رہنا ہے اور تیز آج پہ یہ سارا کام کرنا ہے نارمل ہیٹ پہ نہیں کرنا نارمل پہ پانی کم نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھوننے میں ہی پانی کم ہوگا بس تھوڑی سی میند کی ضرورت ہوگی بھی یہ ہو جائے گا اس طرح کرنے سے ٹیماٹر پیاز کچھ بھی نظر نہیں آتے گریوی بہت اچھی بن جاتی ہے یہ دیکھیں یہ آئل بھی اوپر آگیا ہے تقریبا اسے دس منٹ لگے ہیں اور یہ آئل اوپر آگیا ہے اب اس میں میں ہری مرچے آئٹ کر دوں گی چاہے تو کٹ کر کے بھی ڈال دیں یا سابوٹ ڈال دیں میں سابوٹ ڈالوں گی اس کے بعد اس کو اچھے سے میکس کر دیں ہری مرچوں کی بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کے بعد یہ چنی کی ڈال ہے یہ میں نے دیکھیں بوائل کر لیے یہ تھوڑی سی ابھی اس طرح کی ہونی چاہیے بلکل پکانی بھی نہیں ہے چنی کی ڈال کیونکہ ابھی یہ گوش میں بھی پکنی ہے تقریبا اسے دس منٹ اور پکانا ہے چنی کی ڈال ڈال کے اگر آپ پہلے سے بہت زیادہ گلہ لیں گے تو پھر بہت زیادہ نرم ہو جائے گی اس میں پھر نظر بھی نہیں آئے گی تقریبا اتنی گلانی ہے جیسے میں نے آپ کو ہاتھ میں دکھائے کہ زور لگانے پر ٹوٹے بس یہ تقریباً دس منٹ ہوئے ہیں اور یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے دھنیا میں نے اوپر سے سپرنکل کر دیا ہے یہ ہمارا چنی کی ڈال گوش بلکل ریڈی ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزی مزیدار ہوتا ہے ایک ہم الگ سے بھون کے بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور جس طرح میں نے ابھی آپ کو بنانا بتائی ہے اس کا ٹیسٹ بلکل الگ ہوتا ہے اور بہت مزیدار ہوتا ہے آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی ضرور بتائی گا پسند آئے تو لائک فالو اور شیئر ضرور کریے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیا گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں